اسلام علیکم یوورز آج ہم پشاور کی بہت ہی مشہور چرسی کڑاہی بنائیں گے یہ مٹن اور چکن دونوں میں بنائی جاتی ہے اور آج ہم اسے چکن میں تیار کریں گے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بہت ہی کم انگریٹنٹس استعمال ہوتے ہیں بہت ہی شورٹ ریسپی ہے دجھے نے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے آدھا کلو چکن اس طرح سے ہم نے چھوٹے سائز کی گوٹیاں لی ہیں اور یہاں پر ہم نے لینی ہے ایک کڑاہی اور اس میں ہم ایک کپ پھر کر آئیل کا ڈالیں گے اس کڑاہی میں آئیل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور ساتھی ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اور اس میں ہم تقریباً ایک ٹی سپون کے کریم نمک ڈالیں گے اور اس کو فرائی کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں چکن کو ہم چار سے پانچ منٹ تک گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اصل چرسی کڑاہی میں چاہی وہ مٹن کی ہو یا چکن کی دنبے کی چکی کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن موسٹی وہ لوگوں کے پاس عام طور پر افیلیبل نہیں ہوتا ہے تو اس لئے ہم دوسرے آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ میں فرائی کرنے کے بعد چکن بہت اچھے سے گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے اندر تقریباً چار سے پانچ میڈیم سائز کے ٹمارٹر ڈالیں گے اور ان کو ہم ہلائیں گے اور ان کو پانچ منٹ کے لئے کور کر کے رکھیں گے تک کہ یہ ٹمارٹر فرائی بھی ہو جائے اور اندر سے گل بھی جائیں پانچ منٹ کے بعد ٹمارٹر نرم ہونا شروع ہو گئے ہیں لیکن ان میں ابھی بھی تھوڑی سی کسر ہیں تو ان کو موسید پانچ سے دس منٹ کے لئے کور کر کے پکائیں گے تاکہ ٹمارٹر سٹیم میں اچھے سے گل جائیں ٹمارٹر اور چکن دونوں ہی بہت اچھے سے گل گئے ہیں اور ہم ٹمارٹروں کا چھلکے کو اس طرح سے ریموف کر لیں گے اور اس میں موجود جو ایکسٹر آئل ہیں اس کو ہم الگ برطن میں نکال لیں گے اور تھوڑا سا آئل ہم کڑائی میں رہنے دیں گے جس کے اندر ہم کڑائی کو پکائیں گے اب ہم اس کی گریوی تھیار کریں گے اور اس طرح سے چمچے کی مدد سے ٹمارٹروں کو ہم میش کریں گے اچھے سے ٹمارٹروں کو میش کر کے اس کی گریوی بنائیں گے اور ان کو اچھے سے پکائیں گے اور اب ہم اس کے اندر تین سے چار سبس میرچیں کاٹ کر داریں گے اور اسے مکس کرتے ہوئے پکائیں گے اس کو آئل الگ ہونے تک پکائیں گے اور اس کڑائی میں گریوی بلکل کم ہوتی ہے بہت ایزی اور بہت شورٹ سی ریسیپی ہے نمک کے اندر کم انگرینٹس میں یہ تیار کی جاتی ہے کڑائی ہماری آل موسٹ ڈن ہے اور اب ہم اس کو سبس میرچوں سے گارنش کریں گے اور اس کو ایزی ریسیپی کیسے دگیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو ایک بہر سبسکرائبز رکھ کر دیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ